او شغطیتا نحو زید انجا انی فاکرمتو او ظرفیتا نحو زید خلفک و عمر فی الدار والظرف متعلق بجملة عند الکسر و هي استقرر مثلا تقول زید فی الدار تقدیره زید استقرر فی الدار مبتدہ خبر کی بحث چل رہی ہے صاحبِ ہدایت انہو نے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبار مبتدہ کی خبر جملہ ہوتی ہے اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے جملہ فعلیہ بھی جملہ شرطیہ بھی اور جملہ ظرفیہ بھی اور جملہ اسمیہ اس کی مثال بھی گزر گئی زید ابوہ قائم اور جملہ فعلیہ زید قام ابوہ یہ مثال بھی گزر گئی اب آگے بتا رہے ہیں اور کبھی کبار مبتدہ کی خبر جملہ شرطیہ ہوگی نحو زید انجا انی فاکرمتو اب ترکیب سنیے بھئی ترکیب کیسے ہوگی یاد رکھئے جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس میں دو جملے ہوتے ہیں ایک جوز پہلے جوز کو شرط کہتے ہیں دوسرے جوز کو جزا کہتے ہیں مثال میں کہتا ہوں اگر آپ پٹائی کریں گے تو میں بھی پٹائی کروں گا تو دیکھو ان تاظریب اگر آپ پٹائی کریں گے یہ ایک جملہ اور ااظریب تو میں پٹائی کروں گا یہ دوسرا جملہ سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہاں پر بھی اب یہ پورا جملہ شرطیہ یہ خبر بنے گا مبتدہ کے لئے تو ترکیب یوں ہوگی زیدن مرفو لفظن مبتدہ ان حرف شرط جاہا فیل اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو یہ دیکھا عائد آ گیا بھئی عائد ضروری تھا یا نہیں جملے میں خبر ہوتو تو جاہا فیل ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل نون وقایہ یا ضمیر اعراب بھئی منصوب محلن مفعول بھی کیونکہ مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور محلن کیوں کیونکہ یہ ضمیر ہے اور یہ نون کیا ہے یہ نون وقایہ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا شاید غالباً ذکر کیا ہوگا نون وقایہ کے بارے میں تو یہ جو نون ہے یہ نون وقایہ ہے وقایہ کا معنی بچانا حفاظت کرنا بھئی دیکھئے جاہ یہ ماضی ہے اور ماضی کیا ہوتی ہے مبنی علی الفتح اور اس کے بعد یا ضمیر ہم اس کو مفعول بنانا چاہتے ہیں مثلا دوسری میں ساتھ سے سمجھو ذاربہ 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 جس کے اندر ہوا ضمیر فائل بٹائے کی اس نے اب متقلم کہنا چاہتا ہے کہ اس نے میری بٹائے کی اس نے میری تو اب میرے کے لئے یا ضمیر لائے گا اب یا ضمیر کو ذاربہ کے ساتھ جڑیں تو کہنا پڑے گا ذاربی کیا کہنا پڑے گا ذاربی تو ذاربی کہنا پڑے گا کیونکہ یا اپنے سے ما قبل کسرہ چاہتی ہے یا اپنے سے ما قبل لیکن ذاربہ تو ماضی ہے اور ماضی جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتی ہے ماضی کیا ہوتی ہے مبنی علی الفتح تو یا ضمیر اور یہ یا اپنے سے ماں قبل کیا چاہتی ہے کسرہ لیکن ہاں زارہ بھی ہم یہ باہ پر کسرہ نہیں لاسکتے کیونکہ زارہ باہ ماضی ہے اور ماضی کیا ہوتی ہے مبنی ہوتی ہے آپ نے پڑا ہے بھئی ماضی کیا ہے آپ نے پڑا تھا بھئی مبنی الاصل تین چیزیں ہیں فیل ماضی تمام حروف اور عمر حاضر معروف اور عمر حاضر بھئی تو یہ تین چیزیں یہ تو مبنی الاصل ہیں تو ماضی بھی کیا ہوئی مبنی الاصل لہذا زارہ باہ یہ زارہ باہ کی باہ پر فتحہ ہی رہے گا اس کو کسرہ نہیں دے سکتے اب کیا کریں ماں قبل میں زارہ باہ اور ماں بعد میں کیا ہے یا اور یا زارہ باہ کی باہ پر زیر آنی سکتی اور یا اپنے سے ماں قبل ہر حال میں کیا چاہتی ہے کسرہ چاہتی ہے بھئی تو لہذا اب اس کا حل یوں کیا گیا کہ یا اور با کے درمیان نون لے آئے یا یوں کہیں اس فیل ماضی اور یا کے درمیان کیا لے آئے نون لے آئے اور اس نون کو کسرہ دے دیا اب دونوں مسئلہ حل ہو گئے ماضی اسی طرح اپنی حالت پر برقرار رہی اور یا اپنے سے ماں قبل کسرہ چاہتی تھی وہ کسرہ بھی آ گیا تو اس نون کو کیا کہتے ہیں نونیں وقایا یہ وقایا کا معنی حفاظت کرنا بچانا اس نون نے بھی کیا کیا ماضی کے آخر کو بچا لیا اس کو اسی طرح برقرار رکھا کسرہ آنے سے اس کو بچا لیا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ نونیں وقایا ہے یہ بڑھاتے ہیں صرف اس لیے بھئی تو جا افیل اب دوبارہ سنیں بھئی زیدن مرفو لفظا مبتدہ ان حرفے شرط جا فیل ہوا زمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فاعل جو راجے ہے زید کو یہ عائد آ گیا بھئی نون وقایا کا یا زمیر منصوب محلن مفعول بھی فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شرط فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر شرط فا جزائیہ یہ جزا پر داخل ہوتی ہے فا جزائیہ اکرمتو اکرمتو فیل با فائل اور اس کے اندر فائل کیا ہے تا زمیر اس کا عراب مرفو محلن مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے محلن کیوں کیونکہ زمیر ہے اور اگر کوئی کہے اس پر تو زمہ باقاعدہ لفظوں میں آپ پڑھ رہے ہیں فا اکرمتو تو آپ جواب میں کیا کہیں گے یہ اس کے حرکت ہے یہ عراب نہیں ہے یہ تو زمیر ہے زمیر تو مبنی ہے تو یہ تا زمیر ہے اور اگر اس کا خاص نام لینا ہو تو کیا نام لیں گے تو ون زمیر بھئی تو ون زمیر اس کا فائل اور آگے ہاں ہاں کہیں گے شاباش عمو من طلبہ اس کو ہو پڑھتے ہیں فا اکرمتو چونکہ اس پر ہا پر اس پر پیشم پڑھ رہے ہیں تو ترقیب میں بھی کیا کہتے ہیں ہو زمیر مفہول بھی حالانکہ ہو زمیر نہیں میں نے بتایا تھا کہ نام کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے تین سمجھ میں آئی بات کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے نام کم از کم تین حروف پر مشتمل ہوتا ہے اور ہو یہ تو آپ ایک حرف پڑھ رہے ہیں تو لہٰذا جب ایک حرف پر کوئی کلمہ مشتمل ہو جیسے یہ ہا تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو علف بات حروف تحجی میں ہے اور حروف تحجی میں اس حرف کا کیا نام ہے ہا ہے سورة سمجھ جیسے میں مثال ذکر کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں جیسے بسم اللہ کی ترکیب کسی سے کرواؤ تو وہ کہتا ہے وہ کس طرح شروع کرتا ہے با جار رہا بھئی بی جار رہا کیوں نہیں کہتے اس لیے کیونکہ بی یہ ایک حرف ہے اور اس کا نام لینا ہے تو نام کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے تین پر تو پھر کون سا نام لیتے ہیں وہ جو حروف تحجی علف باتان میں ہے اس کا نام اور وہاں اس کا نام با ہے تو کس طرح کہتے ہیں با جار رہا تو یہ اکرم تہو کے آخر میں حاض امیر اس کا اعراب بتاؤ بھئی منصوب محلن مرفوع کیوں نہیں کیونکہ فیل کے آنے کے بعد مرفوع ایک ہی آسکتا ہے اور وہ کیا تھا فائل اور وہ گزر گیا اب باقی آگئے سارے منصوبات یا مجرورات ہوں گے تو یہ منصوب محلن مفعول بھی سورہ سمجھ میں آگئی فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر نظر ہے ترکیب پہ انجا یہ کیا تھا شرط فاکرم تو ہو یہ کیا ہوئی جزا شرط اور جزا مل کر یہ خبر ہوئی شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے زید مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی بھئی اور ظرفیتا یا وہ مبتدہ کی خبر کبھی جملہ ظرفیہ ہوگا نحو مثال کے طور زید خلف کا زید آپ کے پیچھے ہے یا پہلے پچھلے جملے کا ترجمہ سنیں ان جانی زید زید ان جانی فاکرم تو زید اگر وہ میرے پاس آیا فاکرم تو میں اس کا اکرام کروں گا زید اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا کون آیا میرے پاس جا اگر زید اگر میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا اور کبھی کبھار مبتدہ کی خبر جملہ ظرفیہ ہوتی ہے نحو زید خلف کا زید آپ کے پیچھے ہے وَعَمْرُنْ فِدَّار اور عمر گھر میں ہے دو جملے ذکر کیے بھئی مصنف نے جملہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں یاد رکھئے جملہ ظرفیہ وہ جملہ جس کا ایک جز ظرف ہو جملہ ظرفیہ وہ ہے جس کا ایک جز کیا ہو ظرف ہو ایک جز ظرف ہو اور یاد رکھئے ظرف ظرف وہ جس میں جگہ جگہ اور مکان کے لئے بولتے ہیں ظرف کسے کہتے ہیں جگہ اور مکان کے لئے جگہ اور مکان جو ہے وہ ظرف ہے بھئی اسی طرح یاد رکھو جار مجرور کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں جار مجرور کو بھی مجازن کیا کہتے ہیں ایک تو ظرف حقیقی ہے جس میں کون سا معنی ہو جگہ یا مکان جس میں بھی جگہ اور مکان والا معنی ہے وہ عموماً ظرف ہی بنتا ہے جگہ اور زمانہ جگہ اور زمانہ دیکھو بھئی ظرب تو زیدن میں نے زید کی پٹائی کی یہ جو پٹائی ہے کسی زمانے میں ہوئی ہوگی کہ نہیں آپ مجھے بتائیے کسی نے کسی زمانے میں ہوئی تو اور اسی طرح کسی نے کسی جگہ پر ہوئی ہوگی یا میں نے اس کی سڑک پر پٹائی کی یا گھر پر پٹائی کی یا مدرسے میں پٹائی کی کوئی نہ کوئی کہتے ہیں زرف کہتے ہیں زرف کا اصل معنی ہوتا ہے برطن برطن تو یہ جو فیل ہوا اس کے لیے جس زمانے میں ہوا وہ زمانہ اس کے لیے کیا ہے زرف جیسے برطن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسی طرح وہ فیل بھی کیا ہے اس زمانے کے اندر ہے اسی طرح جگہ جہاں پٹائی ہوئی وہ طرح وہ زمانہ بھی کیا ہوا اس فیل کے لیے زرف بات سمجھ میں آگئی تو جو زمانہ اور جگہ ہے یہ اس کو زرف کہتے ہیں اور یہ تو حقیقتا زرف ہے جگہ اور زمانہ کیا ہیں حقیقتا زرف بھئی جیسے برطن کے اندر چیز ہوتی ہے تو جو بھی آپ فیل کریں گے کسی زمانے میں ہوگا تو زمانہ اس کے لیے کیا ہے زرف برطن کی طرح اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے اس کے اندر ہے وہ فیل سورہ سمجھ میں آگئی اسی طرح جو بھی آپ فیل کریں وہ کسی جگہ پر کریں گے تو وہ جگہ کیا ہوئی اس کے لیے زرف جیسے برطن نے ایک چیز کو گھیرا ہوتا ہے اس طرح اس جگہ نے بھی کیا اس فیل کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے تو یہ جو جگہ اور زمانہ ہے یہ تو زرف حقیقی ہیں یہ کیا ہیں ہر فیل کے لیے جگہ بھی چاہیے اور زمانہ بھی چاہیے یہ زرف حقیقی ہیں اور جبکہ جار مجرور ان کو مجازن زرف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجازن زرف کہتے ہیں مجازن کیوں کہتے ہیں چلیے آپ کیلئے وجہ ذکر کر دیتا ہوں اگر یاد رہ جائے آپ کو بھئی یاد رکھو یہ جو زرف ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ عامل چاہیے زرف زربتو اليوم زمانے کا نام ہے یوم کا معنی ہوتا ہے دن اور اليوم کا معنی ہے آج جب علیہ السلام آج تو میں نے آج پٹائی کی معلوم ہوا یہ آج کا دن زرف ہے کس کے لیے اس پٹائی کی لیے جو میں ذکر کر رہا ہوں اس ہی کے اندر اندر یہ پٹائی ہوئی ہے اسے بار پٹائی نہیں تو یہ ذرف کی طرح اس دن نے اس پٹائی کے فیل کو گھیرا ہوا ہے اسی کے اندر وہ پٹائی ہوئی ہے تو اب دیکھئے اليوم یہ کیا بنے گا مفول فی بنے گا کیا بنے گا مفول فی بنے گا اور مفول فی اس کے لیے کوئی عامل چاہیے ہے عامل تو ہر ذرف کے لیے عامل چاہیے تب ہی وہ ذرف بنے گا میں نے پٹائی کی آج کے دن آپ سے کوئی پوچھے یا منصوب کیوں ہے آپ کہیں مفول فی ہے یعنی ذرف بن رہا ہے کس کے لیے ذرف کے لیے تو اس کے لیے کیا چاہیے عامل اور وہ کون ہے ذرف تو ہر ذرف کے لیے کیا چاہیے عامل چاہیے اسی طرح ہر جار مجرور کے لیے بھی متعلق چاہیے جار مجرور متعلق ہوتے ہیں یعنی جڑتے ہیں اور کسی نہ کسی چیز سے جڑیں گے تو وہ ان کا متعلق ہوا جسے جڑیں گے تو جار مجرور جب بھی آئیں گے ان کے لیے ہمیشہ وہ ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے جڑیں گے متعلق ہوں گے تو جس چیز سے جڑیں گے وہ کیا ہے متعلق جس سے وہ جڑ گئے ہیں جس سے وہ لٹک گئے ہیں سورة سمجھ میں آرہی ہے تعلق کا معنی جڑ جانا لٹک جانا تو جار مجرور ہمیشہ کسی نے کسی سے جڑیں گے جو ان میں عامل ہوگا سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو زرف کے لیے بھی ہمیشہ جیسے عامل چاہیے اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے متعلق چاہیے کیا چاہیے میں بتلا یہ رہا ہوں نا یہ جار 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 مجرور زرف کی طرح ہے کیس طرح زرف کی طرح ہے کہتے ہیں جیسے ہر زرف کیلئے کیا چاہیے عامل اسی طرح ہر جار مجرور کیلئے بھی متعلق چاہیے تو اس جیسے ہوئے یا نہیں ہر زرف کیلئے کیا چاہیے عامل کسی طرح ہر جار مجرور کیلئے کیا چاہیے متعلق چاہیے سورت سمجھ میں آکھا تو گویا جار مجرور کس کی طرح ہیں ظرف کی طرح اور ظرف جو ہے وہ یاد رکھو وہ ہے جار مجرور کی طرح ظرف کس کی طرح ہیں جو ظرف ہوتا ہے جار مجرور کے معنی میں ہوتا ہے ظرف کس معنی میں ہوتا ہے کس طرح یہ کس معنی میں ہے میں نے آج کے دن میں اس کی پٹائی کی یہ کس معنی میں ہے جار مجرور کے معنی میں بات سمجھ میں آگئی تو گویا ایک ہے ظرف اور ایک ہے جار مجرور دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں جار مجرور کس جیسا ہے ظرف جیسا ہے کس طرح جیسے ظرف کے لئے کیا چاہیے تھا عامل جار مجرور کے لئے بھی ہمیشہ کیا چاہیے متعلق اور ظرف جو ہے وہ جار مجرور کی طرح ہے کس طرح جار مجرور کی طرح ہے کہ ہر ظرف کس معنی میں ہوتا ہے جار مجرور کے معنی میں ہوتا ہے جیسے ضربت اليوم یہ کس معنی میں ہے ضربتو فیل یومی جار مجرور کے معنی میں بات سمجھ میں آگئے تو جار مجرور ہوا ظرف کی طرح اور ظرف ہوا جار جب دونوں ایک دوسرے جیسے ہوئے تو لہذا جار مجھوڑ کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں مجازن ظرف کہہ دیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو مصنف نے یہاں اسی لئے دو مثالیں ذکر کی زیدن خل پہلے جملہ ظرفی ہے کسے کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا جس کا ایک جس کیا ہو ظرف اور ظرف کتنی قسم پر دو ایک ظرف حقیقی ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں جس میں جو زمانے یا جگہ کا نام وہ کیا ہے ظرف حقیقی اور ایک ظرف مجازی ہے وہ کسے کہتے ہیں چار مجھوڑ تو مصنف نے دو مثالیں ذکر کر دیں ایک وہ جملہ جس کا ایک جو ظرف حقیقی ہے زیدن خلفا کا زید آپ کے پیچھے ہے اور یہ پیچھے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سب جگہیں ہیں یا نہیں بھئی تو یہ دیکھو یہ ظرف حقیقی کی مثال ہے زیدن خلفا کا اور عمرن فیدار یہ دوسرا جملہ ہے اس میں کون سا ظرف ذکر کر دیا ظرف مجازی یعنی جار مجرور کو صورت سمجھ میں آگئی بھئی اب ترکیب کریں گے اس کی بھئی زیدن مرفو لفظا مبتدہ خلفا کا خلفا خلف جگہ کا نام ہے جگہ پیچھے ضرف ہے ضرف کسے کہتے ہیں جگہ یا زمانہ اور یہ تو جگہ ہے جگہ ہے اب بتائیے اے راب بتاؤ منصوب لفظا ضرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے مفول فی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور مفول فی کا کیا ہے راب ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہے منصوب ہے اور خلفا زبر پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے تو کون سا منصوب منصوب لفظا منصوب لفظا تو خلفا منصوب لفظا ضرف ضرف تو ہے آگے ترقیب بتاؤ منصوب لفظا بھئی اب ترقیب اچھی خاصی آپ کو آگئی ہے دماغ لڑاؤ ذرا غور کرو غور کرو حل کرو کوئی مشکل نہیں ہے زور لگاؤ گے انشاءاللہ ہر چیز حل ہو جائے گی محنت کرو گے ہاں خلفا پہلے بتاؤ خلفا بتاؤ خلفا منصوب لفظا ضرف ضرف تو ہو گیا آگے کیوں ہاں شابہ یوں کہو نا خلفا منصوب لفظا مضاف مضاف آپ نہیں کہہ رہے تھے بھئی بھئی جس اسم کے خلف فیل تو نہیں ہے جگہ کا نام ہے پیچھے اور جگہ یہ کیا ہے اسم ہے فیل نہیں ہے اور ہر جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں مضاف مضافلے تو خلفا منصوب لفظا مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضافن مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر مفول فی مفول فی ہی بنانا پڑے گا ضرف ہے نا اور ہر مفول فی یعنی ضرف کے لئے کیا چاہیے عامل اور یہاں کوئی عامل ہے عامل نہیں ہے صرف مبتدہ ہے تو عامل ہمیں محضوف نکالنا پڑے گا کیونکہ عامل تو ہر حال میں چاہیے ویسے تو ضرف بنتا نہیں ہے ضربت اليومہ آپ ضربت کو ذکر کریں یا نہ کریں اليومہ جب بھی آپ مفول فی بنائیں مفول فی کیلئے ہمیشہ کیا چاہیے عامل کس نے اس کو نصب دیا بھئی نصب خود آتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے عامل کی وجہ سے جو بھی اراب آئے گا کسی عامل کی وجہ سے آئے گا وہ تو ہمیں ضرور چاہیے اور وہ تو یہاں پر ہے نہیں لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا محضوف نکالنا پڑے گا سمجھ میں آئی بات اور پھر محضوف جو نکالتے ہیں وہ سب سے عام استعمال جو ہونے والا ہے یا ثابتہ نکال لیتے ہیں یا ثابتن نکال لیتے ہیں جار مجرور کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے یہ انشاءاللہ پھر آگے کتاب میں کسی وقت موقع ہوا تو میں انشاءاللہ وہاں بیان کروں گا بس آپ اتنا یاد رکھیں جار مجرور بلکہ ایک چیز تو ضروری ہے اس کو ذکر کیے بغیر چارہ نہیں یاد رکھیں یاد رکھیں یہ جو جار مجرور ہے نا جار مجرور جار مجرور یہ آٹھ چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا جب بھی کلام میں آئے گا آٹھ چیزوں میں سے اچھا چلیں یہ پھر میرا حل میں اگلے سبق میں ذکر کروں گا بس اتنا یاد رکھیں یہ ظرف کے لئے عامل چاہیے بھئی عامل چاہیے اور وہ آپ ثابتہ فیل بھی نکال سکتے ہیں اور ثابت ان سی غیث میں فائل بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ عامل تو ہر حال میں چاہیے اور تو کوئی عامل ہے نہیں یہاں تو وہ انہیں محضوف نکالنا پڑے گا تو یہ مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفہول فی ہوا کس کے لئے کس کے لئے ثابتہ فیل کے لئے اب اس ترکیب پھر کرنی پڑے گی ثابتہ فیل ہوا ضمیر اس کے لئے فائل چاہیے یا نہیں چاہیے ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر خبر کیا بنے گا لیکن یہ تو خبر نہیں بن سکتا جملے کو کیسے خبر بنا رہے ہو آپ بھئی جلدی بولو ہاں آپ نے ربط نہیں دیا بھئی ربط دینا ضروری تھا تو ثابتہ کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو یہ عائد آ گیا تو فیل اپنے فائل اور مفہول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو آپ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے ثابتہ خلفہ کا اس پورے جملے کا اعراب بتاؤ آپ کیا کہیں گے مرفو کیوں کیوں کہ خبر ہے اور کونسا مرفو ہے محلن شاباش بھئی شاباش اچھا اب ایک اور ترکیب ذرا کرو الزیدانی اگر یہاں پر ہوتا کیا ہوتا الزیدانی خلفہ کا چلیے ترکیب کیجئے بھئی الزیدانی کے ساتھ اعراب بھئی شاباش الزیدانی مرفو لفظن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ شاباش لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں بھئی الزیدانی میں تو نون پر زیر پڑ رہا ہوں یہ نون کی حرکت ہے پھر اعراب کیا ہے اس کا علف ہے شاباش تسمیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف اور وہ علف ہم پڑ رہے ہیں الزیدانی اگر حالت نصبیت جری ہوتی تو کیا پڑتے الزیدانی تو الزیدانی مرفو لفظن مبتدہ شاباش جلدی جلدی آگے ترکیب کریں خلفہ مضاف اعراب بھئی مرفو لفظن مضاف اعراب مرفو کیوں مرفو کیوں کس نے خبر بن خبر بن ابھی ہم نے ترکیب کی ہے ابھی ترکیب کی ہے کہ یہ ظرف ہے منصوب لفظن مضاف منصوب لفظن مضاف منصوب کیوں کیونکہ یہ ظرف ہے یا یوں کہیں مفول فی ہے اچھا لفظن کیوں اس کے نصب نصب پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہیں مضاف آپ کو کیسے پتا چلا ہے یہ مضاف ہے جس حسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپ اس میں مضاف مضاف بنتے ہیں آگے کاف ضمیر مجرور محلن مضاف کاف ضمیر مجرور محلن مضاف شاباش سمیٹیے مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفول فی شاباش مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفول فی ہوا کس کے لئے جار مجرور وہ متعلق ہوتا ہے اور یہ تو مفول فی بن رہا ہے جی یہ مفول فی ہوا کس کے لئے کس کے لئے سابتا بھی نکال سکتے ہیں اور سابتن بھی سابتا نکالیں گے تو جملہ بنے گا کیونکہ فیل اپنے فائل سے مل کر کیا بنتا ہے جملہ اور سابتن نکالیں گے تو سابتن دو مفرد ہے اس میں فائل ہے تو وہ شب جملہ بنے گا ہاں نکالیں بھئی جار مجرور مل کر یہ مفول فی ہوا کس مضا مضاف علیہ مل کر یہ مفول فی ہوا کس کے لئے سابتا سابتا فیل کے لئے شاہ باش سابتا فیل فیل بفائل اس کے اندر اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو لوٹ رہی ہے الزیدانی کو الزیدانی ہے تصنیہ زمیر کونسی لوٹ آ رہے ہو ہوا مفرد کی یہ تو زمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں ہمیں مطابقت چاہیے ہما زمیر ہما کی در ہے سابتا کے اندر تو ہما نہیں ہوتی وہ فیل لے کر آؤ جس میں ہما زمیر ہو سابتا ماضی کی گردان آتی ہے کہ وہ بھی بھول گئے ہاں ہاں پھر تو کیا فائل نکالیں گے سابتا کیوں نکالا سابتا اگر کوئی پوچھ لے کیونکہ ہمیں کونسی زمیر چاہیے تصنیہ کیونکہ ہم نے عائد بتلانا ہے اور وہ تصنیہ مبتدہ تصنیہ ہے تو زمیر بھی تصنیہ تو سابتا فیل شاباش فائل بتاؤ پھر ہما زمیر میں نے ایک ایک فیل میں سیغ زمیر بتلائی تھی ہاں فیل کے اندر جو علف ہوتا ہے وہ فائل ہوتا ہے صفت کے سیغے میں جو علف ہو وہ وہ فائل نہیں وہ تصنیہ اور جمع کی علامت ہوتا ہے تو سابتا فیل علف زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے ایز زیدانی کو جی فیل اپنے فائل اور مفعولی سے مل کر جملہ سے لیا خبریہ ہو کر خبر شاباش فیل اپنے فائل اور مفعول فیح سے مل کر جملہ فیعلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا شاباش اور اگر ہم ثابت نکالتے تو پھر کیسے ہوتی ترکیب بھئی اب آپ ترکیب کیجئے زیدن خلفا کا اسی ترکیب کو آپ نے کرنا ہے تصنیہ نہیں ہے زیدن خلفا کا اور آپ نے اب ثابتا نہیں نکالنا کیا نکالنا ہے ثابت نکالنا ہے چلیے کیجئے شاباش زیدن مرفوع لفظا مبتدہ آگے خلفا منصوب لفظا مضاف خلفا منصوب لفظا مضاف کاف замیر بنصوب کاف زمیر مجرور محلن مضافعل ہے مضاف اپنے مضافilے سے مل کر مفعول م مزاف لفظی جب مصاب آگے ثابت 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 اس MCU فائل کے لیے اب اس کی ترکیب کرو ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل ہاں ثابت سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو راجے ہے زید کو ہاں جو راجے ہے کس کو زید یہ انہوں نے عائد بتا دیا اور ہوا زید کو لوٹ سکتی ہے کہ نہیں ہوا ضمیر میں مفرد مذکر زید بھی کیا ہے مفرد مذکر جی ضمیر مرجع میں مطابقت ہے جی اس میں فائل اپنے فائل اپنے فائل اور مفعول فی بھی تو ہے اس میں فائل اپنے فائل اور مفعول فی سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا دیکھا جملہ تھا نا جب سابات خلف کا وہ محلن مرفوع تھا توجہ ہے سابات خلف کا اس کا عراب میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے کیا بتایا تھا مرفوع محلن کیوں مرفوع خبر اور محلن کیوں جملہ ہے لیکن سابتن اس پر لفظن آپ نے مرفوع کیا وہ جملہ تھا جملہ مبنی ہوتا ہے اس لئے وہ محلن مرفوع تھا اور سابتن تو شیبے جملہ ہے جملہ تو نہیں ہے جب جملہ نہیں ہے مفرد کا مفرد ہے جب مفرد ہے تو اس پر کیا ہوگا اعراب ظاہر ہوگا یہ تو مبنی نہیں ہے اور یہ سابتن کیا بن رہا ہے دراصل خبر بن رہا ہے کیا بن رہا ہے وہاں پورا جملہ خبر بن رہا تھا یہاں سابتن اکیلا خبر بن رہا ہے جب اکیلا خبر بن رہا ہے تو اس پر اعراب آئے گا اور کیا پڑا آپ نے سابتن پڑا اگر نصب والی جگہ ہوتی تو آپ پڑھتے سابتن اگر جر والی جگہ ہوتی تو کیا پڑھتے سابتن لیکن آپ نے کیا پڑا ثابت ان کیوں پڑا کیونکہ خبر ہے اور خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفو اور کونسی مرفو ہے یہ یہ لفظن کیونکہ ثابت ان رفع پر ہم باقاعدہ کیا کر رہے ہیں اگر یہی ثابت یہاں حال بن رہا ہوتا تو حال کیا ہوتا ہے منصوب تو آپ ثابت ان نہ کہتے کیا کہتے ثابت ان کہتے صورت سمجھ میں آگئی اب آپ ترکیب کیجئے بھئی اب آپ نے اسی ثابت ان کو نکالنا ہے اور الزیدانی خلفہ کا تصنیہ کے ساتھ بھئی بلکل یہی ترکیب ہے شاباش الزیدانی مرفو لفظن مبتدہ شاباش الزیدانی مرفو لفظن مبتدہ آگے خلفہ منصوب لفظن مبتدہ منصوب لفظن مضاف بننا مفول فی ہی ہے لیکن وہ بعد میں بتائیں منصوب لفظن مضاف آگے کاف ضمیر کاف مجرور محلن مضاف علیہ کاف ضمیر مجرور محلن مضاف علیہ شاباش مضاف مضاف علیہ مل کر مفعول کی شاباش مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر مفول فی کس کے لئے ثابت ان سے اس میں پائید ہے مفول فی ہوا ثابت ان سیغا اس میں فائل کیلئے آگے ثابت ان میں ہما زمیر کیسے آگئی شابٹ ہمیں ہما زمیر چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو کس سے جوڑنا ہے از زیدانی تصنیہ سے تو کیا نکالیں گے ثابتانی اور ثابتانی کونسا سیغا ہے تصنیہ کا ہے اور تصنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے اسی لئے ہم مرفول آئے اگر یہاں حال بناتے تو پھر کیا اب نکالتے ثابتانی کیونکہ حال کیا ہوتا ہے منصوب لیکن یہ تو خبر ہے اور خبر مرفو ہوتی ہے اس لئے ہم ہم نے ثابتانی نکالا اور ثابتانی کے اندر ہما زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے الزیدانی کو تو اسی غیث میں فائل اپنے فائل اور مفی سے مل کر شبے جملہ وکر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا شابش ترکیب سمجھ میں آگئی ہر ظرف کے لئے کیا چاہیے عامل وعمرن فی الدار یہی بلکل یہی صورت ہے جار مجرور کے لئے بھی جار مجرور کے لئے متعلق چاہیے یہ متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لئے جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہے متعلق اور اسی طرح ثابتوں بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتہ بھی جی ترکیب کیجئے بھئی عامرن مرفو لفظن مبتدہ فی جارہ اداری مجرور کونسا مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے ثابتہ فیل ثابتہ فیل کے ساتھ کیونکہ ہمیشہ ان کے لئے متعلق چاہیے اور یہاں تو اور کوئی ہے نہیں لہذا ثابتہ محضوف نکالیں گے ثابتہ ثابتہ فیل اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل اس کے اندر غواز امیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجہ ہے عمر ثابتہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے وہاں کیا تھا ثابت پچھلے جملے میں ثابتہ فیل اپنے فاعل اور مفول فی سے مل کر یہاں کہیں گے ثابتہ فیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہوا جملہ فیلیہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسی طرح اس کو ثابت ان بھی نکال سکتے ہیں کس طرح ہوگی ترکیب عمرن مرفوع لفظن مبتدہ فی جار رہ اداری مجرور لفظن جار مجرور مل کر متعلق کیسے ثابت مرفوع لفظن سیغے اس میں فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے عمرن کو اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی زید خلف زید آپ کے پیچھے ہے عمر فددار عمر گھر میں ہے شابش دیکھا ترکیب کی بنیاد بنتی جا رہی ہے جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں سمجھ کر کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ اب کچھ سبق میرا خیال ہے جار مجرور کی بھی تھوڑی سی ترکیب کر لیتے زیادہ نہیں تھوڑی مختصر کم از کم طریقہ آ جائے تاکہ ہم جون جون آگے چلتے جائیں آپ ترکیب میں ساتھ خود حل کرتے جائیں انشاءاللہ یہ پوری کتاب میں اگر اللہ نے توفیق دے دی اور یہ مشک ہو گئی اس طریقے سے تو بڑی بہترین ترکیب آجائے گی اور آپ کے لیے کتاب کی عبارت پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا چلیے بس بہترین اللہ علم بحقیقت الکلام